اس وقت کے ایک اور اہم خبر مہاپرو چھٹ پوجا کا آج دوسرا دن ہے خرنہ پر رتی تیار کریں گے بھوگ آپ کو بتا دے کہ خرنہ پر میٹھا بھات یا پھر لوکی کی کھچڑی بنے گی تیس اکٹوبر کو ٹوپتے سورج کو اردے اور اکتیس اکٹوبر کو اگتے ہوئے سورج کو دھر کے دینے کے ساتھ ہی مہاپرو کے اختدام ہوگا لوک آستہ کا مہاپرو چھٹ پوجا کا آج دوسرا دن ہے اور آج خرنہ کے دن رتی بھوگ تیار کرتے ہیں خرنہ پر میٹھا بھات یا پھر لوکی کی کھچڑی بنائی جاتی ہے وہیں کل یعنی تیس اکٹوبر کو ٹوپتے سورے کا دھر رکھیا جائے گا اس کے اگلے دن یعنی تیس اکٹوبر کو ٹوپتے ہوئے سورج کا دھرکیا جائے گا اس کے ساتھی چار دن تک چلنے والا مہاپرو اختدام پذیر ہو جائے گا تو چھٹ پوجا کا یہ پرف ہے آج دوسرا دن ہے دو دن اور باقی ہیں اور اس کی رونک کئی ریاستوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ لوگ اس میں آستہ رکھتے ہیں اور اتفردیش جھارکھنڈ بیہار سمیت پورے پروانچل میں عقیدت اور احترام کے ساتھ چھٹ پوجا منائی جاتی ہے چھٹ پوجا کا دوسرا دن ہے اور اس کی دھوم دلی میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے چھٹ گھاٹوں پر رونک ہے تمام تیاریاں سرکار کی اور سے مکمل کی جاتی ہیں اور بڑے پیمانے پر چھٹ پوجا منائی جاتی ہے تو مہاپرو چھٹ پوجا کا آج دوسرا دن ہے لوگوں کی بھیڑ گھاٹوں پر دیکھی جا سکتی ہے دو دن اور باقی ہیں اور رونک ہے چھٹ پوجا کی تمام ریاستوں میں وہ تصویریں بھی آپ کے ساتھ ساجہ کرتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں اترا کھنڈ بہار سمیت پورے پوروانچل میں ہی چھٹ کی دھوم اس وقت نظر آئے گی وہیں دلی میں بھی چھٹ پوجہ دھوم دھام سے منائی جاتی ہے دلی کے تمام گھاٹوں کو پہلے سے ہی تیار کیا جاتا ہے جہاں پر چھٹ پوجہ کا احتمام کیا جاتا ہے آپ کو بتا دے کہ آج دوسرا دن ہے اس مہا پرو کا کھارنا پر رتی تیار کریں گے بھوک کھڑنا پر میٹھا بھات یا پھر لوکی کی کھچڑی بنے گی دوسرے دن یہ احتمام کیا جاتے ہیں وہیں تیس اکٹوبر کو تیسرا دن ہوگا روپتے سورج کو ادھر کیا جائے گا اور اکتیس اکٹوبر کو چوتھا دن ہوگا جس کے بعد یہ چھٹ پوجہ اختتام پذیر ہو جائے گی چار دنوں کا یہ پرف ہوتا ہے آج اس کا دوسرا دن ہے ماہ پرو چھٹ آپ کو بتا دے کہ اتر پردیش بیہار جھار کھنڈ سمیت پورے پروانچل میں شردہ اور اتصاہ کے ساتھ منا جاتا ہے ماہ پرو چھٹ پوجہ کاج دوسرا دن ہے اور اس کی رونک سب ہی طرف دیکھنے کو مل سکتی ہے لوگ آج خاص طرح کے جو کھانے ہیں وینجن ہیں وہ تیار کرتے ہیں اور اس کا بھوگ لگایا جاتا ہے تو ماہ چھٹ کاج دوسرا دن ہے اور اس کی تیاری اس کی دھوم ہر طرف دیکھنے کو مل رہی ہے چاہے اتر پردیش ہو بیہار ہو جھار کھنڈ ہو یا پھر دلی بڑے پیمانے پر پروانچل لیلاخوں میں چھٹ پوجہ کا ہے تمام کیا جاتا ہے اور خاص دن ہے آج دوسرا دن ہے بتا دے کہ آج بھوگ کے لیے کھارنا پر میٹھا بھات یا پھر لوکی کی کھچڑی بنے گی اور اسی سے بھوگ لگایا جائے گا دوسرا دن ہے آج چھٹ کا تیسرا دن یعنی تیس اکٹوبر کو ڈوپتے سورج کا دھرے کیا جاتا ہے تیس اکٹوبر کو اکتے ہوئے سورج دہرے کرنے کے ساتھ ہی اس مہا پرو کا اختتام ہو جائے گا چار دن کا یہ فیسٹیول ہے یہ تیوہار چار دن کا ہوتا ہے جس کا دوسرا دن آج ہے اتر پردیش بیہار جھارکنڈ سمیت کئی لاکھوں میں اس کی دھوم دیکھنے کو ملتی ہے لوگ بڑی تعداد میں چھٹ گھاٹوں کا رکھ کرتے ہیں پوجہ کرتے ہیں رسم و روایت کو یہاں پر فالو کرتے ہوئے وہ نظر آتے ہیں اور پورا اتصحہ کے ساتھ تقیدے کے ساتھ چھٹ پوجہ کا احتمام کیا جاتا ہے مختلف جگہوں پر دلی میں بھی چھٹ پوجہ کی دھوم ہے تمام گھاٹوں پر لوگ پہنچ رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ سرکار کی اور سے خاص انتظام بھی چھٹ پوجہ کے لئے کیا جاتے ہیں گھاٹوں کو تیار کرائی جاتا ہے صاف صفائی کی جاتی ہے خاص طرح کی تیاریاں بھی کی جاتی ہیں میلے لگائی جاتے ہیں چھٹ کے دن اور بڑی تعداد میں لوگ چھٹ پوجہ کرنے کے لئے گھاٹوں پر پہنچتے ہیں اوتر پردیش چترہ کھرن بیہار سے اسی طرح کی تصویریں سامنے آئیں آپ کو بتا دے کہ دلی میں بھی چھٹ پوجہ کا احتمام کیا جاتا ہے ماں پر چھٹ پوجہ کا دوسرا دن ہے اور آج کیا خاص ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں آج کھارنا کے دن ورطی بھوگ تیار کرتے ہیں کھارنا پر میٹھا بھات یا پھر لوگی کی کھچڑی بنائی جاتی ہے اور اسی کا بھوگ دوسرے دن لگا جاتا ہے ملک کی کئی ریاستوں میں چھٹ پوجہ کا جو تیوہار ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے رنگ برنگے کپڑوں میں لوگ چھٹ گھاٹ کا رخ کرتے ہیں خوب تیار ہو کر چھٹ پوجہ کرنے کے لئے عورتیں پہنچتی ہیں تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جھارکھنڈ بیہار اوتر پردیش اور پروانچل کے کئی لاکھوں میں چھٹ کی دھوم ہے چار دن تک چلنے والا یہ تیوہار دوسرا دن ہے آج اور آج بھوگ لگا جاتا ہے